اسلام لیکن دوستو دوستو آج میں آپ کو ایک دور کے مشہور برانڈ ایڈیڈاز اور پیما کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں دوستو ایڈاز کے فاؤنڈر کا نام ایڈالف ڈیسلر ہے اور پیما کے فاؤنڈر کا نام ریڈالف ڈیسلر ہے اصل میں یہ دونوں ایک دوستو کے بھائی ہیں دوستو آقل میں ہوا کچھ یوں تھا کہ وائل وار کے بعد انہوں نے اپنا ایک شو کا بزید کھولا جس کا نام انہوں نے ڈیسلر برادر شو پیپٹری رکھا دوستو ان کے والد بھی ایک شو پیپٹری میں کام کر دیتے اور ان دونوں بھائیوں نے ایک دن جس شو کو پہنی کر رننگ کی تو ایک بیٹ سے رننگ نہیں کر پا رہے تھے اور یہی سے ان دونوں نے اپنی شو پیپٹری کھولنے کا دیتا اور انہوں نے کہا کہ ہم کمپرٹیبل شو بنائیں گے پورکر جولائی 1924 میں انہوں نے اپنی ایک فیپٹری کھول لی آہستہ آہستہ یہ لوگ وہاں پر مشہور ہونے لگے اور ان کے شو کی تعداد بڑھتی گئی دوستو انہوں نے اپنے کام کی اصل کامیابی تب ملی جب 1930 سٹس میں انہوں نے ایک یوکے کے مشہور کیا دیتے ہیں جب انہوں نے اپنے شروع پیناہنے کا راضی کیا اور اسی سال 1935 کے اونٹس میں جیسے انہوں نے اور گولڈ میڈانس دیتے ہیں اور یہی سے یہ دونوں میں شروع ہو گئے اور وہ ہر نہیں دو لاکھ دیتے پیشنے لگے مگر دوستو انہوں نے ان دونوں نے اپنی کمپنی کا نام ایڈیدانس دکھ دیا اور ریڈورپ نے اپنی کمپنی کا نام روڈا رکھا مگر کچھ وقت گزارنے کے بعد اس نے اس کمپنی کا نام تبدیل کر کے روڈا سے پیوما کر دیا اور یہ الگ ہونے کے بعد بھی یہ دونوں آگے بڑھتے گئے تو انہوں نے جوتوں کے علاوہ بھی سامان رکھنا شروع کر دیا جیسے کہ بیک، ٹی شٹ، واپس، سنگلاسی اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری تھی جو سر ایڈیڈار اپنا لوگوں سمجیل کرتا رہتا ہے تو آج تک اپنے تین لوگوں سمجیل کی ہیں کنی کو وقت بین روڈا کنی کو رایتا روڈا جیسے لگر کنی کنی چیو سر ایڈی دیوڈا میرد کنی کو روڈا